یہ تو صرف احادیث میں جھوٹ گولتا دیکھتے ہیں انسیوزی نقش لوگ مبر و محراب میں بیٹھنے والے برد کو یابس پیار کرنے والے بغیر تحقیلی کے روایات اور کس سلوکوں تک پہنچانے والے لوگ روایت پیار کرتے ہیں وہ روایت ان کی نظروں میں جھوٹی نہیں ہوتی حقیقت میں جھوٹی ہوتی امام مسلم ناہم موضہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ ان کی زبانوں پہ جاری نہیں ہوتا وَلَاِتَعْنَ مَلْدُونَ بِالْقَذِبَرْ اور نہ ہی یہ جھوٹ گولنے کا ارادہ کرنے اصل میں ان کا یہ میدان ہی نہیں ان صوفیوں کا یہ میدان ہی نہیں الحدیث کا طبو کرنا اور تحقیق کرنا یہ ہر سنیسنا ہی بات کو آگے بیان کر دیتے ہیں بیان کرتے ہیں وقت کا ارادہ جھوٹ کبھی نہیں ہوتی سالی اور نوری کی روایت صحیح مسلم کے مقدمہ تہتر نمبر میں موجود ہے حلوانی کہتے ہیں میں نے حمار بن سالما کے سامنے حدیث بیان کی ان صالح نوری صالح نوری کے تاریخ سے نے حدیث بیان کی صالح نوری کے تاریخ سے حدیث بیان کی تو فورم فرمایا کہ یہ صالح نوری جو ہے یہ جھوٹ بولتا ہے کھا زعبہ یہ کیا کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے یہ بھی امام مسلم اس میں لے گیا ہے اکبار بن قصیل کی بات کرتے ہیں صحیح مسلم کے مقدمہ کو پڑھئے اکبار بن قصیل کے بارے میں اقبار بن قصیل کی اس کے بارے میں عبداللہ بن مبارک آئی مولا فرماتے ہیں میں نے سبیان سعودی سے کہا کہ اکبار بن قصیل کو آپ جانتے ہیں جب یہ حدیث بیان کرتا ہے تو قیامت اتھا دیتا ہے ایسا اس کا لحجہ اور انداز ہے اگر آپ اجازت دیں لوگوں میں جب بیٹا ہو میں لوگوں کو کہہ دوں اس سے حدیث قرور نہ کرو امان سبیان کہتے ہیں براہ کیوں نہیں کہہ دیا کرو عبداللہ بن مبارک سنانتے ہیں اس کے بعد جب بھی میں کسی مجلس میں بیٹھتا اس کا اعباد بن قصیل کا تذکرہ ہوتا تو میں اس کے دیر کی تاریف کرتا اس کی عبادت زونگوہرہ کی تاریف کرتا لیکن جب حدیث کی روایت کی بات آنی تو میں لوگوں سے کہتا اس سے بجو اس سے احادیث روایت نہ کرو عبداللہ بن مبارک سنانتے ہیں سرسلسلن پر روایت مبارک سنان کی میں امام شعبہ کی پاس گیا عبداللہ بن قصیل کا تذکرہ ہوا تو امام شعبہ فرمانے لگے عبداللہ بن قصیل کو چھوڑ تو اس حدیثیں نہ لیا کرو خرقت کا ذکر امام ابو ایوب اس سختیانی کے سامنے ہوا خرقت کا چاہیے اس لئے مبارک سنان پر روایت ہے ابو ایوب اس سختیانی کہنے لگے اَنَّا خَرْتَدًا لَيْسَا صَحِبَ الْحَدِيث خرقت یہ حدیث تو نہیں سمجھتا یہ محدثیر میں کس کا شمار نہیں ہوتا عبداللہ حدیث نہیں ہے لہٰذا خرقت سے روایت کو قبول نہ کرو اس طرح بھی بیسیوں مثالیں موجود ہیں سنی چنی بات کو آگے روایت کرنے کا بھی امام مسلم مقدمے میں رد فرماتے ہیں قرآمہ پر محدثیر پر لوگوں پر موضوع مندھت روایات بنانے والے ان قصاص کا بھی رد امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کے مقدمہ میں بھی کرتے ہیں تو میں یہ ریکویسٹن ہوں گا صحیح مسلم پڑھانے والے اصادزہ سے کہ اگر ہم اپنے شاگردوں کو اپنے اترانزہ کو مقدمہ مسلم صحیح دور پر سنجھانے میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے صحیح مسلم کا ایک واقع حصہ مقدمے میں حل کر لیا اور علمِ حدیث کا قوت واقعہ حصہ ہم نے اپنے اطلاقات جو ہے وہ دے دیا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت میرے یہ چھوٹے فٹے الفاظ قبول کرمائے مستاز مفترم کی موجودگی میں زیادہ دیر بات کرنا میرے لائک نہیں اب میں اپنے مستاز مفترم کی کو سننے کے لیے خود بھی بے چین ہوں اللہ رب العزت کی عمر میں پرکت فرمائے آپ کا عیسنا قول فرمائے اللہ رب العزت کی امامِ مسلم محمد اللہ اور دیگر محدیشین اور مسلم اور آئین مہدین پر اپنی کروڑھا رحمت